اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعسومین المظلومین و لعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا حاضع الى یوم الدین اما بعد ناظرین کرام جمعت الویدہ کے حوالے سے مجھے اس وقت حکم دیا گیا ہے کہ آپ حضرات کی خدمت میں جمعت الویدہ کے بارے میں کچھ چیزیں پیش کی جائیں بداہر اگر عام جمعے کی بات کی جائے تو یہ جمعہ وہ ہے جسے سید الایام کہا جاتا ہے یعنی تمام دنوں کا سردار تمام دنوں کے اوپر جمعے کو فوقیت حاصل ہے تو جب عام جمعہ جمعہ مبارک ہے رمضان سے ہٹ کر ہے اس جمعہ کو تمام دنوں کے اوپر فوقیت حاصل ہے تو یقیناً اس ماہ مبارک کے جمعے کی کیفیت ہی کچھ عجیب ہوگی اس لیے کہ اس ماہ مبارک کا ایک ایک لمحہ عبادت میں شمار کیا جاتا ہے جہاں دن میں اگر انسان سو بھی جائے تو اس کا سونا عبادت اگر انسان ساسیں لے رہا ہے تو اس کی ساسیں تسبیح کا درجہ رکھتی ہیں تو پھر یقیناً جو اس ماہ مبارک کا جمعہ ہوگا وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہوگا انتہائی فضیلت کا حامل ہوگا اور پھر جو جمعہ الویدہ ہوگا یقین اس کی بھی اپنی آف فضیلت ہوگی جیسا کہ روایت میں ہے کہ جمعہ الویدہ یعنی جمعہ مبارکہ رمضان کے آخری جمعہ کو رسول اسلام کے عظیم ترین صحابی جنہیں حضرت جابر ابن عبداللہ انساری کہا جاتا ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں اس ماہ مبارک کے آخری جمعہ میں پیغمبر اسلام کی خدمت میں حاضر ہوا میری نگاہ پیغمبر اسلام پر پڑی اور آپ نے مجھے دیکھتے ہی فرمایا جابر یہ ماہ مبارک ہے رمضان کا آخری جمعہ ہے اس ماہ مبارک کو اس طرح سے رخصت کرو اور پھر اس کے بعد آپ نے دعا تعلیم فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لا تجعلہ آخرالعہد من سیامنا ایہو فان جعلتہو فجعلنی مرخوما و لا تجعلنی محروما پروردگارہ میرے اس ماہ رمضان میں جو میں نے روزے رکھیں اس کو زندگی کا آخری روزہ قرار نہ دینا اور پھر اس کے بعد اس لیے کہ قضا و قدر کا مالک وہی ہے ہم ہوں یہ نبی ہوں کسی کا پروردگار عالم کہ قضا و قدر میں کوئی دخل نہیں ہے اب اگر اللہ کی مرضی یہی ہے تو خود جیسا کہ نبی نے فرمایا ہے اس دعا میں کہ ایہو فان جعلتہو فجعلنی مرحوما و لا تجعلنی مرحوما اور اگر تیری یہی مرضی ہے کہ مثلا یہ میرے رمضان مبارک کا آخری جمعہ ہے تو پھر مجھے قابل رحمت قرار دینا اور اپنی رحمت سے محروم نہ کرنا یعنی اگر یہ زندگی کا آخری جمعہ ہے تو اس جمعہ کو تمام رحمتوں سے محروم نہ کر دینا یعنی ہمیں پروردگار عالم کی رحمت کا طلبگار رہنا چاہیے ہمیں پروردگار عالم کی رحمت کا امیدوار رہنا چاہیے یہ وہ جمعہ ہے جسے جمعت الودا کہا جاتا ہے یہی وہ دعا ہے جس کی ماہ مبارک رمضان میں ہم اور آپ تلابت کرتے ہیں آئیے اس ماہ مبارک کی اسی دعا کے سائے میں ہم دعا کریں کہ پروردگارہ ہم سب کو پھر سالِ آئندہ ماہ مبارک رمضان نصیب ہو ہم کو پھر سال پھر اگلے سال تیری عبادت کرنا نصیب ہو ہمیں پھر اگلے سال روزے رکھنا نصیب ہو پروردگار ہمیں پھر اگلے سال اس ماہ مبارک رمضان کی برکتوں سے ہم کنار کرنا پروردگارہ آلِ محمد کی عظیم ترین نعمتوں کا واسطہ ہم جب تک زندہ رہیں قرآن اور آلِ محمد کے دامن سے متبسک رہیں اور جب اس دنیا سے جائیں تب بھی نظیم نعمتوں سے دور نہ رہنے پائیں اور دعاوں میں سب سے اہم دعا یہی ہے کہ ہم سب کے سرپرست حقیقی امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما ربنا تقبل بنا انکا انتا السمیع العلیم والسلام والسلام دور نہ رہا اسے پھرست есте ڈیو 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 ڈیو